اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں نئی محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو این اور این ڈی کا لوگو بنانا سکھاؤں گا سب سے پہلے یہاں سے ریکٹنگل لے لوں گا ریکٹنگل لے کر اس طریقے سے یہاں پہ ایک ڈھا کر لیتا ہوں اتنا کر لینے کے بعد یہاں سے شیپ ٹول لوں گا صرف اس ورے کورنر کو لے کر اندر کی طرف تھوڑا سا لے کر آوں گا تو یہ تھوڑا سا راؤنڈ شیپ بھی بن جائے گا اتنا کر لینے کے بعد دوبارہ سے بھٹوک لے کر اس کے کورنر سے لے کر نیچے لے کر آوں گا اور رائٹ کلک کر کے اس کو اس کی ایک ڈبلی گرد بنا لیتا ہوں ڈبلی گرد بنا لینے کے بعد یہاں سے میں فری ہنڈ لے کر یہاں سے ایک لائن ڈرائی کر لوں گا لائن ڈرائی کر لیں کے بعد یہاں پہ ہم کلر فیل کریں گے سمارٹ فیل ٹول کی مدر سے یہاں سے میں کلر تھوڑا دوسرا لی لیتا ہوں اس میں اور اس میں جس میں کلر فیل کیا ہوئے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ڈبلیٹ کر دیتے ہیں ان دونوں کو کرنے کے بعد یہاں سے ویل کر دیں گے سنگل اپچیکٹ بن جائے گا یہاں سے اس کی ایک کوپی کر لیں گے کنٹرول سی کنٹرول وی کر لیں گے اس طریقے سے اس کی ایک کوپی بن چکی ہے تو یہاں سے ہم اسے میرر رو بیٹیکل میں کر لیں گے اور یہاں پہ ایرو کی مدر سے اس کو دوبارہ تھوڑا سا نیچے کی طرف لے آئیں گے تاکہ یہ لائن جو ہے ایکوریڈ اس کو پر آ جائے اس طریقے سے اتنا کر لینے کے بعد یہ جو اوپر والا پورچن ہے یہاں سے دوبارہ شیف ٹول لیں گے پہلے نیچے والے کو تھوڑا سا کنٹرول کو ہول کرتے ہوئے اندر لے کر آئیں گے اور اس طریقے سے اوپر والے کو تھوڑا سا مزید باہر کی طرف لے جاتے ہیں اتنا کر لینے کے بعد یہاں پہ ہم ایک ٹیکسٹ لکھیں گے یہاں ٹیکسٹ ٹول میں جا کر ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں NLT اسی کا لوگو بنانا ہے ہمیں اس کی بیچ کی جو سپیس ہے اسے ہم تھوڑا کم کریں گے کم کرنے کے لیے دوبارہ میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کو اندر کی طرف تھوڑا کروں گا درمیان کی سپیس تھوڑی کم ہو جائے گے اس طریقے سے اس کے بعد یہاں اس کو سلیکٹ کر کے شٹ کی مدد سے بی پرس کروں گا تو اس کے باٹم میں آ جائے گا اور اس کو ہم بڑا کر کے اس کو مزید بڑا کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور یہاں سے بھی اس کو اس کے برابر اس کے سیٹنگ کر لیتا ہوں اس طریقے سے اتنا کر لینے کے بعد دوبارہ اس کو تھوڑا سا اور مزید تھوڑا باہر نکال لیتا ہوں اس کے بعد اس ٹیکس کو اور اس والے پورشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ویل کر دوں گا تو یہ سنگل اپچک بن جائے گا اس کے بعد اس میں بھی ہمیں کلر فیل کرنا ہے تو دوبارہ ہم جائیں گے اٹریکٹیو فیل ٹول کے اندر اور یہاں سے کنٹرول کو ہول کرتے ہو اس طریقے سے اس میں کلر فیل کر دوں گا اور یہاں سے تھوڑا سا سائیڈ میں کر دوں گا تاکہ ہمیں کورنر پہ شیڈ شو ہو اس طریقے سے اوپر والے پورشن میں بھی اس طریقے سے ہم انٹریکٹیو فیل ٹول کی مطلب سے کلر فیل کر دوں گا اور اس کو بھی تھوڑا سا آگی کی طرف لے جا کے اور یہاں پہ ہم بلیک کو پک کر کے اس زمان پہ چھوڑیں گے تاکہ یہ تھوڑا سی بلیک شیڈ یہاں پہ شو ہو جائے اس طریقے سے آپ لوگو تیار ہو چکے ہیں ہمارا پورے کو ہم کلک کریں گے پک کرنے کے بعد ہم کنٹرول جی پریس کر کے اس کو گروپ کر لیتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا ہم شیڈ دیں گے شیڈ دینے کے لیے ہم ڈراب شیڈو ٹول لے کر اس طریقے سے تھوڑا نیچے کی طرف لاؤں گا اور یہاں سے اس کو تھوڑا کم کر لیتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں اس کو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ٹیکسٹ بنائیں تو اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر لیجئے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسرائب ضرور کر دیجئے موسیقی 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 موسیقی